بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں ایزا ڈائریکٹر پہچانے جاتے ہیں اور ملن لوتھاریا بولی ووڈ کے فیمیز ڈائریکٹر اور پروڈیسر مہیج بٹ صاحب کے بتیجے ہیں ملن لوتھرے نے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں ایزا اسسٹنٹ ڈائریکٹر درمیج درپشن کی فلم لوٹھرے میں کام کیا تھا اور اس کے بعد 1999 میں ریلیز ہونے والی مووی کچھے دھاگے جس کی لیڈ کاسٹ میں آجے دیوگن اور سیفہ لیخان شامل تھے یہ ایزا ڈائریکٹر ان کی ڈیبیو مووی ثابت ہوئی تھی ملن لوتھریا کا ایزا ڈائریکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزرل کیا رہا یہ تمام دفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہمارے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ کھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو انیس وروری انیس سو نینانوے کو ریلیز ہونے والی مووی کچھے دھاگے یہ ایزا ڈائریکٹر ملن لوتھریا کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں عجے دیوگن، سیف علی خان، نمری تش روکر، منیشہ گرالا شامل تھے اور اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے مشہور میوزک ڈائریکٹر نصرت فتح علی خان اور اس فلم کے بہت سارے سونگ بولی ووڈ کی فیمس سنگر لطا منگیش کر نے گائے تھے کچھے دھاگے مووی کا بجٹ تھا ٹین کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے سکسٹین کروڑ نائنٹین لیکس اور والمارٹ کلیکشن ہوئے ٹوینٹی تھری کروڑ سکسٹی فائف لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایزا ڈائریکٹر میلن لوتریہ کی ڈیبیو مووی کچھے داگے ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی فاس اگر 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی چوری چوری اس فلم کو بھی ڈائریک کیا تھا میلن لوتریہ نے اور یہ ایک لیٹ ریلیز مووی ثابت ہوئی تھی کیونکہ دیورنگ دے شوٹنگ چوری چوری کے پروڈیسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس فلم کی شوٹنگ کچھ عرصے کیلئے رک گئی تھی چوری چوری مووی کے لیٹ کاس پہ اجے دیوگرن رانی مگردی سنالی بینڈرے شامل تھے اس فلم کا وجہ تھا 7 کروڑ 50 لیکس انڈیا میں کلیکشن ہوئے 3 کروڑ 15 لیکس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 64 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 25 جون 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی دیوار لیٹس برنگ آور ہیروز ہوم اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ملین لو تھریان ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت، امیتہ بچن، اکشے خنہ، امریتہ راو عدیتیس، ریواشتہو شامل تھے اور اس فلم کا وجہ تھا 21 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 13 کروڑ 24 لیکس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 20 کروڑ 57 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی 24 فرمادی 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی ٹیکسی نمبر 9211 اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ملین لو تھریان ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں نانا باڈے کا جان ابراہیم سمیرہ ریڈی سنالی پلکرنی شامل تھے اور اس فلم کا وجہ تھا 10 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 19 کروڑ 59 لیکس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 31 کروڑ 61 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سیمی ہٹ کرا دی گئی تھی 30 جولائی 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی ونس اپونہ ٹائم ان مومبائی اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ملین لو تھریان ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیفگن، عمران حاشمیق، راچی ڈیسائی اور رندیف حدہ شامل تھے فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 55 کروڑ 47 لیکس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن 32 کروڑ 13 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ونس اپونہ ٹائم ان مومبائی 2 دسمبر 2011 کو ریلیز ہوئی فلم درڈی پکچر اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ملین لو تھریان ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں ویڈیا بالان، نسیر الدین شاہ، تشار کپور عمران حاشمی شامل تھے فلم کا وجہ تھا 31 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 80 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 116 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے درڈی پکچر ایک سپر ہیڈ فلم کرا دی گئی تھی پندرہ کا 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی ونس اپونہ ٹائم ان مومبائی دوبارہ اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ملین لو تھریان ہے اور فلم کی لیڈ گاس پہ اکشے گمار، امران خان، چننکشی سنہا شامل تھے فلم کا وجہ تھا 100 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 61 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 95 کروڑ 19 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوپ کرا دی گئی تھی پندرہ 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی بادشاہ ہو اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ملین لو تھریان ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں اجے دیوگن، امران حاشمی، ایلینا ڈکروز، ایشا گپتا سنجے مشرا اور ویڈیو جموال شامل تھے فلم کا بیٹھ تھا 90 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 78 کروڑ 10 لیکس اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 125 کروڑ 44 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بادشاہ ہو بھی ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی اور یہی فلم اب تک ایزا ڈائریکٹر ملین لو تھریان کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو پھرنا ہم ذکر کرتے ہیں ملین لو تھریان کی اپنی مووی کا تو فلم کا نام ہے تڑک اور اس فلم کو بھی ڈائریک کر رہے ہیں ملین لو تھریان اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل شیٹی کے بیٹے آہان شیٹی اور تارہ ستاریہ کو فائنل کر دیا گیا ہے اور یہ فلم 2020 میں تیٹرس پر ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی سیڈیو میں ہم نے ڈائریکٹر ملین لو تھریان کی ڈیلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی آج کی اس لیس میں موجود ملین لو تھریان کی ڈائریکشنل بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ ہو لیے گا اور آنے والی ویڈیو میں آپ کی انکین سپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ ہو لیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ